جی تو ناظرین آج کاشی و اباسین اچھی بلی کلاس لے لی تاریخ فضل چودری کی جو یہ ترمیم لانے کی کوشش کر رہے تھے تو آئیے پہلی ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے یہ کھلنی شروع ہوئی ہے بات سو یہ جو ملک اور قوم کے وسیطر مفاد میں جو اب یہ آئینی ترمیم ہو رہی ہے سب کو پتا تھا کہ یہ اس کا مقصد کیا ہے مقصد یہ آنے والے جاج آپ کو پسند نہیں ہے چیپ جسٹس اور یہ جو پانچ جاج آپ نکالے جا رہے ہیں وہ بھی آپ اسی لئے پانچ جاج ہیں ورنہ تین کر لیں ورنہ آپ یہ بھی کہہ سکتے جیسے کازی صاحب نے کازی صاحب خود بھی کہہ سکتے کہ میں نے میرے آنے بعد آنے والے جاجز لیکن سب کو نظر آ رہا ہے یہ کیوں ہو رہی ہے یہ ٹیلر میڈ ہے کچھ اینڈ ایبجیکٹیوز اچیو کرنے کے لئے میں جواب دینے سے پہلے چار سوال آپ سے کرتا ہوں موجودہ جو ایک عدالتی سسٹم ہے جس کے تحت پندرہ پندرہ سال فیصلے نہیں ہوتے وہ آپ کو پسند ہے آپ اسے مطمئن ہیں نفرت ہے اس نظام سے کیا پاکستان میں جو پروسٹیکیوشن ہے ایف ای آر کا اندراج اور سارا یہ پروسٹس وہ آپ کو پسند ہے نہیں سر اچھا میں تو انہوں پیسے میں تو انہوں پیسے میں تو انہوں پیسے خلاف ایف ای آر کٹا دینا ہو جاتا آپ کے خلاف میں قتل کی ایف ای آر بھی کٹوا دیتا ہو جاتا سنیں نا اب اسلامباد ہائی کوٹ ہے اس میں اگر چھ اونریبل ججز بیٹھے ہیں آٹھ بیٹھے ہیں ایک جو ہے وہ دن میں ایک فیصلہ کرتا ہے دوسرا پندرہ فیصلے کرتا ہے ایک والے کا اتصاب ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں ہیں جو اس بل کے اندر ہیں آپ کہہ رہے نا کونٹنٹ آپ کو کسی نے بتایا یا نہیں میں ایک بات کو سنیں سنیں آپ ایسے لاؤ منسٹر صاحب کی تقریر ریپیٹ کر رہے ہیں آپ کی باتیں بہت اچھی ہیں لیکن چھوٹے کوٹس میں یہ کام شروع ہوتا ہے سر میں پہلے بیس سال فاسا رہتا ہوں سیشن کوٹ میں وہاں پہ بھی ہوتا ہے اگلے دس سال فاسا رہتا ہوں ہائی کوٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ میں نائنٹی امینڈمنٹس لے کے آ رہا ہوں جو کہ یہ پروسیجر جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اس سے علاقہ ہیں وہ بھی ساتھ آ رہی ہیں طارت صاحب کی تقریر کا میں حوالہ ہی آپ کو دے کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ ساری باتیں اور مساودہ پورا کا پورا آج انہوں نے ایوان میں بتایا آپ کو تو یہ کام کرے نا سر اس کے ٹوٹل کنٹنسٹ کیا ہے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ سیاست کی بو آتی ہے اگر آپ یہ کہیں کہ آنے والے چیف جسٹس مجھے آپ یہ بتائیں نیکس چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہے ادارے میٹر کرتے ہیں یا افراد ادارے میٹر کرتے ہیں یا افراد آپ تو یہ نہ کہیں ادارے میٹر کرتے ہیں نا آپ تو یہ مانتی نہیں ہے آپ تو کہتے ہیں افراد میٹر کرتے ہیں ادارے میٹر کرتے ہیں افراد کوئی میٹر نہیں کرتے ایک کازی صاحب سے آپ کیوں پتہ نہیں ڈر رہے ہیں کازی صاحب کیا کازی صاحب نے خود کہا دیا کہ میں نہیں آرہا کب کہا انہوں نے کہا ہے کہ میں نہیں ناظرین آپ کو بریکنگ نیوز دیتے چلے چیف بپ کومی اسیمبلی میں مسلمنی گون کے دکٹر صاحب دکٹر تاریخ حضر چودی صاحب یہ کہہ رہے کہ قاضی فائزی صاحب نے ان کو کہہ دیا حکومت کو کہ میں اگلا چیف جسٹس نہیں بنوں گا انہوں نے کہا ہے کہ میں ایکسٹینشن نہیں لے رہا کونسیوشل کوٹ کا لگیں گے یا نہیں وہ کونسیوشل کہا ہے آپ کو انہوں نے کہا کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جسٹ سپ کہیں گی سکٹس اسکتیو کہیں گے نہیں لیں گے تو نہیں لیں گے نا اپنی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں ایکسٹینشن نہیں لے رہے تو نہیں ہم دے رہے تو نہ وہ لے رہے ہیں آپ کو ایک فرط سے پرالر ہے fulfillm کیا ہے مجھے آپ چکتائیں اٹھ سمجھ جاتی ہے آپ کیوں ایک ہی فرطے�� پروسیڈرز کی بات کرتے ہیں یہ بھی جب یہ بھی جب کازی سنیں سنیں بھائی صاحب آپ کی تحقیقات میرے سے بہت زیادہ ہیں آپ کا تو ڈیلی کام ہے یہ پینسٹھ ہزار کیسز پینڈنگ ہیں سپریم کورٹ میں مجھے آپ ابھی ابھی ذرا اپنے اکسٹھ ہزار اکسٹھ ہزار چلیں آپ دیکھیں میں نے کہا آپ کو میرے سے زیادہ پتا ہے پہلے تسلیم کیا اب ایک اور آپ کا کام کرنے زیادہ میری اور آپ کے چینل کے جو ہیں وہ کرونوں جو ناظرین ہیں ان کے لیے ایک سال میں جو سپریم کورٹ میں پچھلے کیسز سنے گئے ہیں اس میں مجھے آپ یہ بتائیں کہ عام آدمی کے عوام کے کیسز کتنے تھے اور ٹکر بنانے والے کیسز کتنے تھے بریکنگ نیوز والے ای پلیز ذرا کٹ کے دیو ابھی فیصل ہو جاتا ہے ہاں تو ٹکر بنانے والے کیسز کہاں سے آئیں گے پھر آپ قاضی صاحب کے خلاف مجھ سے نہیں میرا مطلب یہ ہے کہ عام آدمی جو اس کو جو بچارہ انصاف کے لیے رول گیا ہے جو آٹھ سال سزا کٹ کے بھی اس کی جو اپیل ہے وہ پیننگ ہے اگر فیصلے میں سپریم کورٹ اسے بری کر دیں گے آپ وزیراعظم سے پوائنٹ کرانا چاہ رہے ہیں وزیراعظم سے پوائنٹ کرانا چاہ رہے ہیں اچھا وائی نوٹ مجھے ایک بتائیں اگر نہیں بلکہ ٹھیک میری بری باس سنے بلکہ ٹھیک وائی نوٹ اگلی قانون سازی یہ کریں گے کہ آئندہ سے سپریم کورٹ کے جاج حکومت اپوائنٹ کرے گی اور آپ کو ہمیں یہ کلپ چلا ہوں گا وائی نوٹ حکومت اپوائنٹ کرے تو اس میں کیا پرلی ججز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے جو کمیٹی ہے اس میں جو پارلیمان ہے پوچھ ان کے لوگ بس میں بیٹھتے ہیں نا ان کا کیا کردار ہے زیرو زیرو بیٹھتے ہیں جا کافی پیتے ہیں چاہی پیتے ہیں بسکٹ کھاتے ہیں آگے اسمبلی میں پھر بیٹھ جاتے ہیں زیرو رول ہے ان کا بابر ستار کو پوز کیا تھا اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمان کے اور ایم این ایس کے رول کو اس کمیٹی کے اندر جو ججز اپوائنٹ کرتی ہے فعال بنایا جائے اور اس کو مزید ایفیکٹیو بنایا جائے عاطف خان آپ اس کی سپورٹ کریں گے یا ایسا نراز ہوں گے میں ابھی آپ کے ایری زفر صاحب کے ساتھ تھا انہوں نے سو فیصد سپورٹ دیکھیں اس بات کی کہ جو اپوائنٹمنٹ آتا ہے ججز کی کمیٹی ہے اس میں پارلیمان کے کردار کو ایفیکٹیو ہونا چاہیے کو پبلک کریں اس کے اوپر بیعث کریں لوگوں کو کنونس کریں کچھ تبدیلیاں کرنے کے لیے کیار ہو جو بڑی بہت ساری جنگوں کے لیے اپوائنٹمنٹ میں لے گا جو پروپوز تھا رول تھا ججز کی اپوائنٹمنٹ میں اس کمیٹی میں جس میں چھ ججز بیٹھتے ہیں سپریم کورٹ کے پاکستان بار کانسل کا نمائندہ بیٹھتا ہے سوال سوسائٹی ہے اور ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کا افیکٹیو رول تھا ہوا کیا ایک ریٹ داخل ہوئی سپریم کورٹ میں اور اس کے نتیجے میں ہمارا جو رول تھا وہ زیرو ہو گیا تو ہموں سرول کو فائل میں آنے کی بات کر رہے ہیں میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں اگر اتنی اچھی چیز تھی تو چھپا کیوں رہے تھے کوئی نہیں چھپا رہے یار آپ کو سارا سارا آج ہم نے پارلیمنٹ بتا دی ہے ابھی میرے گاری میں رکھا ہے وہ کہہ رہے اگر آپ ہمیں پہلے بتاتے تو ہم ویسی خامخواہ شوڈ آتے رہے ہیں ہم آپ کو ساتھ کھڑے ہوتے ہیں پر اس کی محایت کرنے میں یہی بات ہے نا یہ اگر کوئی اچھی چیز ہو ہم اگر کہے نا کہ سورج مشل سے نکلتا ہے انہوں نے کہا نہیں مغرب سے نکلتا ہے دیکھیں اگر کوئی اچھی چیز ہو سر سمبڈیز ہیرو سمبڈیز ویلن جو ان کے ہیرو تھے وہ آپ کے ویلن تھے جو آپ کے ہیرو ہیں وہ ان کے ویلن ہیں اسی لیے آپ اسی محول کو بہتر بنانے کے لیے کمیٹی بنائیے گی یا راپس میں مل بلکے اس پارلیمار کوئی کچھ کلام سیدھا کریں ایک بریک لیے لیے تو ایک بریک لیتے ہیں آجی تو بیورز جیسا کہ آپ لوگ نے گفت کو سنی آہ کاشف عباسی اور آہ تاریخ فضل چودری کی اور کاشف عباسی نے آہ صحاف طور پر ان کو کہہ دیا کہ یہ تو بچہ بچہ جانتا ہے اور ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ آئینی ترمین کیوں لائی جا رہی تھی بیسیکلی ان کو صرف قاضی فائزی صحیح پساند ہے منصور علی شاہ پساند نہیں ہے یہ نہیں چاہتے کہ منصور علی شاہ ہیں اور اس کی وجہ میں آپ لوگ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں وجہ یہ ہے کہ اگر منصور علی شاہ آ جاتے ہیں ویسے تو جو نظر آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کیونکہ اب بکلا کنونشن بھی جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے اور وہ کہتے ہیں ہمارے جو اگلے چیف جسٹس ہوں گے وہ منصور علی شاہ ہی ہوں گے منصور علی شاہ آ جاتے ہیں تو پھر سارے کیسز کھل جائیں گے ان کے جو فارم فورٹی سیون والی سیٹیں ہیں وہ واپس ہو جائیں گے اور حکومت درم سے نیچے گر جائے گی اور اس کے بعد یہ جو ہے نا جو کچھ انہوں نے اپلوڈ کیا تھا اس کے بعد یہ سارا کچھ جیل میں ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا تو یہ سارا کچھ ان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے تو یہ ان کے لیے ایک بڑی خطرناف چیز ہے اور حکومت کے ہاتھ پر پھول لیں گے اور یہ فول گھبرائے میں اس ٹائم کہ پہلے جو یہ کسی طرح سے الیکشن کمیشن سے غلط قسم کی ووٹنگ کروا کے مطلب غلط ووٹ نکلوا کے تو اپنے نام پی ٹی آئی کی سیٹیں کروا رہے تھے اب وہ بھی نہیں کروا سکیں گے تو ویورز اس سارے یہ تجزیہ کے بارے میں آپ کا کچھ حال اپنی رائے کا زار کمنٹ باکس میں زور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس وڈیو میں تب تک اللہ حافظ